محمد وعجل فرجہم کربلا کے غمناک ترین مقامات میں سے ایک مقام جہاں ایک زعیف باگ نے جوان کا لاشہ اٹھایا مقام حضرت علی اکبر علیہ السلام مسائب کا کیا کوئی پہلو نہیں ہے جو اس مقام پر موجود نہ ہو راوی کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کی شہادت سے پہلے بھی دیکھا تھا اور بعد میں بھی دیکھا تھا لیکن میں حسین کو پہچان نہ سکتا اکبر کی شہادت سے پہلے سر کے بال سیاہ تھے دھاڑی کے بال سیاہ تھے کچھ کچھ سفید تھے لیکن جب میں نے اکبر کا لاشہ حسین کو اٹھاتے دیکھا تو سر کے بال سفید تھے دھاڑی کے بال سفید تھے یا اللہ کمر غمِ اقباس سے دھکی ہوئی تھی اس مقام پر یہ منصوب ہے مقام اب آپ سوچئے گا اسے تصور کرنا آج کل کے حالات میں مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک بالکل چٹیل میدان ہو یہاں اور کچھ نہ ہو ایک بیابان ہو میدان ہو اور کوئی ظالم اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل یہاں مار دے اکبر زمین پر گرے کیا ہے حسین کے لئے لیے اکبر ذرا سن لینا جب اکبر آئے تھے اجازت لینے کے لیے تو حسین نے اپنی داڑی کو پکڑ کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا اللہم اشحد علاہ اولائی القوم پر وردگار تو قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا جب ہم تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتے تھے تو اکبر کو دیکھ لیتے تھے اچھا جو دشمنوں کی نگاہ میں یا اللہ ابھی ہم شام کی زیارتوں پر تھے تو وہاں ہم نے ایک بات کو ذکر کیا کہ کہتے ہیں کوفہ شام کے بازار سے جب اکبر کا سر گزرتا تھا تو عورتیں دیکھ دیکھ کے کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ جو جیسے رو سکتا ہے وہ گریہ کرے یہ کوئی عام امام بارگاہ نہیں ہے یہ اکبر کی شہادت کا مطاب آنکھیں ضرور نم کر لو ماں فاطمہ تو زہرہ دعائیں دیں گی اس لیے کہ واقعہ کبھی اور سناؤں گا لیکن جب بی بی کے سامنے اکبر کے مسائب ہو تو فاطمہ غشقہ گر میں ہوش ہو جاتی ہے خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو تو اگر عورتیں پوچھ لیں کہ ان کی ماں کو بدعا کیوں دیتی ہو تو وہ جواب دیتی تھی نہیں جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا اس لیے کہ جب اکبر آئے بھی تھے مقتل میں ہم تو یزیدیوں کے لشکر سے آواز آئی تھی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کتنا بہترین ہے اس جوان کو خل کرنے والا پروردگار میں نے کہا جو ماں کی نگاہ میں جو دشمنوں کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا بس علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا سے اجازت تو مل گئی ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ حسین نے کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ تو اکبر فوراں جب اجازت لے کر آئے نا خیمے سے کہا نہیں میں نے اس ماں سے نہیں جس ماں نے اٹھارہ برس پالا تھا جاؤ اپنی بھوپی کے پاس اکبر احترام سے بیٹھ گئے کہ بھوپی اممہ ایک سوال کرنا چاہتا ہو آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرہ کا مقام زیادہ بلند ہے کہ بیٹا اکبر یہ کیسا سوال ہے فاطمہ سیدت النشاء العالمین ہے کہ پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کرتے کہ جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا لیکن اکبر جب چلے علامہ عزیشان حضرت جوادی صاحب لکھتے ہیں ایسے اکبر نکلے خیمے سے جیسے بھرے گھر سے جنازہ لے کر رہا بیویاں اتنا گریہ کر رہی تھی کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گرا کوئی دامن تھام لیتا تھا اللہ جانے وہ کون تھا لیکن اگر کوئی بزرگ بی بی ہوتی تو آپ شانے سے پکڑتے ہیں دامن سے تھامنے والی تو بچھوٹی مچی تھی جو کہہ رہی تھی اے میرے بھائی اکبر حقیلہ کو چھوڑ کے لا جاؤ اکبر باقیدہ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی نے آ کر بی بیوں سے کہا کہ جاؤ بس اب اکبر کو جانے دو اب ودا کرو اکبر کو علی اکبر ذل جناب سوار ہوئے کل جائیں گے خیمگاہ کا مقام وہاں سے چلے ابھی تھوڑا ہی آگے چلے تھے ایسے لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو مڑ کر دیکھا دیکھا بوڑا حسین آہستے آہستے پیچھے چل رہے تھے کہ بابا بی تو آپ سے رخصت ہو کر آیا تھا حسین نے کہتی ہے نا کوئی تجھے ایسا بیٹا نہیں ہے مرنہ تجھے خمر ہوتی کہ جوان کو مرنے کے لئے بھی اگلا گتا سکتے تو آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے کوئی غم نہ تا فرمائے سے مقام اکبر کے شدقے میں جس کی دل میں جو اولاد کی تبرنا ہے یا کوئی اولاد شاہے بے اولاد ہے لیکن کوئی خاص دعا لے کر آیا اس کی دعا پوری ہو حسین نے ایک بات کہی بیٹا بس جب تک ممکن ہو چہرہ مول مول کر دیکھنا میں دیکھتا رہا ہوں اکبر چلے بے پلا جنگ کی حملہ کیا دو سو یزیدیوں کو واصل جہنم کیا حسین دیکھ رہے تھے داد شجاعت دے رہے تھے واپس پلٹے حسین کے پاس کا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی ایسا لگا بیٹا حیدر کرران لڑے ہو جیسے جعفر تیار لڑے ہو کہ بابا آتشو قت قتلنی پیاس میں مار دیا بابا حسین نے اپنی زبان اکبر کے موں میں دی اکبر پیچھے ہٹ گئے بابا آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہے بابا کہ نانا رسول اللہ سہرا فرمائیں گے اکبر چلے پھر میدان میں مقتل میں پہنچے اور ایک عالم یہ آیا کہ چاروں طرح سے دشمنوں نے گھیر لیا یہی کہیں کوئی قریب کا مقام تھا ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے اکبر کے کلیجے کا نشانہ لیا اب جو ضربت لگی اب جو یا اللہ وہ نیزہ کھیشنا چاہتا ہے ایک دستہ باہر آ گیا برچوں پر ٹوٹا ہوا بھل اکبر کے کلیجے میں رہ گیا اکبر زبیر پر گرے علیکم انسلام بابا میرا آخری سلام قبول کی دئے گا جب بھی کوئی شہید گلتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرگنی میری مدد کو آئی اکبر کہتے بابا آخری سلام شاید سمجھانا چاہتے ہو بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو بابا اب زحمت نہ کرنا میرا آخری سلام لیکن حسین چلے پھر گرے پھر اٹھے نہ پڑھتا جارو اندیس کے گل میں جتنا درمہ روتا جار کہ بیٹا ادھو لی آبو لی آبو لی آبو تھی آماز دو تیرے باہ کو کچھ نظر نہیں آرہا بیٹا اکبر کے قریب پہچے لاشہ توڑا براہا تھا اسے لے اٹھا لاشا ہاتھ لردے اکبر کو سبیت پر لٹایا کہ بیٹا اتنی محرمانی کر دے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے تجھے لے اکبر اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹا جا یو اللہ آگے جملہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا کہ نہیں میں صابر حسین ہوں اب جو ہاتھ ہٹا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نہ تھا اکبر کو زبید پر لکھایا کیا تیامت کا منظر ہے ایک ہاتھ برچی کے پھل میں رکھا آسمان کی طرف نگام و لنکی کا نانا رسول آپ بھی آئیے گا دادا ابراہیم اسمائیل کو بھی لائیے گا آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پکیا تو لائیے میرے اسمائیل کے ہاتھ میں ارمدے میں تو لائیے نجم کا رکھیا یا علی مدہ بابا خیبر بتا کرنا بھی آسان تھا جوان کے کلے جیسے برچی کا پھل نہ کرنا یہ کہہ کر برچی کھیجی اکبر کا کلے جاہلا در خیبہ سے زائند کی آواز ہے بھائیہا یہ لاش تم اکیلے لاؤکا سکو گے میں بھی آتی ہوں ملکر مہتن کرنا علی اکبر تو بھی آسان رو گر رہا تھا حسین نے اکبر کو رکھ دیا کہ بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر لانا میں نے تیرے پردے پر اکبر کو فرمال کیا میری ماں بہنے کو سن رہی ہے بگر جا کے گھر سے باہر لانا زینب کا دل دکھے گا اکبر کا دل دکھے گا اکبر کا لاشا بنی آشن کے بچے لے کر چلے حسین ساتھ ساتھ تھے یا علی یا علی کہتے ہوئے میں نے ڈوکر کل میں صادق ساتھ سے سنا ہے جب اکبر کا لاشا بہتا ہے خیون میں ماں ام لیلا کبھی خیمے کے ایک درہ سے دگراتے تھے کبھی دوسرے درہ سے دگراتے تھے کہتے تھے بیویو مجھے سوالوں میں کیل رہی ہوں میرا اکبر مار دیا میرا مجھے سوالوں میں کیل رہی ہوں مجھے سوالوں میں کیل رہی ہوں گہتی تھی اماغوں بھری مئیت سے لپٹ کر اے 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 علی اکبر مجھے سوالوں میں کیل رہی ہوں مجھے سوالوں میں کیل رہی ہوں یا علی اکبر اے 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 لفاتے تھے کیسا تھا مقادر اے علی اکبر سب ملکہ کیمتی تھی امام اوبری مئیت سے لپٹ کر اے علی اکبر پہنے لے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداوں پہ بھی پہلوں نہیں بدلا یہ کیا ہوا دل بر اے 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 علی اکبر کہ ہمارک اللہ کیا ہے گاہ ہی 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 علی اکبر اور تمہیں اچھی نگلے کے جو جو تو رہے ہاں اور تمہیں اچھی نگلے کے جو جو تو رہے ہاں امو پاس امو پاس ہمیشہ کیلے مرے رہے ہو جو نہیں ہے اے اتنا 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 بس ایک جھلا سہر کی سمعہ کو دکھالو دیکھ کے خواہ اکبر اللہ آئے جو ہمیں نوٹنے خیرے میں ستہ گئے بھر ماتے کی صدا علی اکبر علی اکبر شر جائے گی چاہاں ہی 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 اکبر اٹھارہ برس پال کے پر آنے چاہاں وہ کیسے موالا ہے میرا خوبے نبایا یہ کیا ہوا دل دل ہی 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 اکبر ہر جب کو ہر جب کوئی چمار ہی 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 اکبر ایک یاد سے کر دولا جاتے ہیں ہی 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 اکبر شکریہ خبر محمد اللہ علی محمد سلامات اللہ